مودی صاحب بیک فوٹ پہ نہیں جا سکتے وہ کشمیر کو نہیں چھوڑ سکتے وزیراعظم نے جس چیز کا بھی نوٹس لیا ہے اس کا بٹا تو شاید چھوٹا سا لفظ ہے بہت چھوٹا لفظ ہے بیڑے گرک ہو جاتا ہے بس یہ تنی سی بات ہے کہ ہم صرف رو سکتے ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے نہ دیلی میں کسی کی پرسانے حال ہے نہ گجرات میں کسی کی پرسانے حال ہے نہ کشمیر میں کسی کی پرسانے حال ہے تو مجھے بتائیں یہ ایم سٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹس ہے وہ انڈیا میں شروع ہوگی انڈیا میں ختم ہو جائے گی ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی ایک پرچرچہ کا کچھ ہن سنا جس میں ایم نیسٹی انٹرنیشنل دوارہ حال میں دیئے گئے ایک جانچ ریپورٹ کا حوالہ دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی کے دنگوں میں دلی پولیس کی بھومکہ بھی نشپکچ نہیں تھی پھر بھی دلی پولیس کے بیرود کوئی کاروائی نہیں کی جاری ہے لیکن حقیقت میں یہ کوئی جانچ ریپورٹ نہیں ہے بلکہ ایم نیسٹی انٹرنیشنل کے انڈیاں چیپٹر دوارہ ایک پریس کانفرنس کر کے بھارت سرکار اور دلی سرکار سے یہ مانگ کیا گیا ہے کہ چونکہ دنگوں کے دوران پولیس کے لوگوں پر بھی ادھیکار کا ضربیو کرنے سمندیت خبریں سوشل میڈیا میں پرکاسیت ہوئی تھی لہٰذا پولیس کی بھومکہ کے بھی نشپکچ جانچ کرائی جانی چاہیے آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ نہ دلی میں کسی کی پرسانے حال ہے نہ گجرات میں کسی کی پرسانے حال ہے نہ کشمیر میں کسی کی پرسانے حال ہے تو مجھے بتائیں یہ ایم سٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ سے وہ انڈیا میں شروع ہوگی انڈیا میں ختم ہو جائے گی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے انفرمیشن منسٹر اور فارن منسٹر کی اتنی آواز وہ اتنی برپور آواز اٹھائیں میں نہیں کہتا دلی کی دیواروں کو وہ اڑا دے اور آپ کا وہاں لال کلے پہ جنڈا لگ جائے لیکن وہ بات جو ہومن رائٹس والے ہیں ہماری وزارت خارجہ کی ہماری انفرمیشن کی آواز وہاں تک بھی نہیں جاتی کون کون روکے انڈیا سے آپ اس طرح جس طرح آپ کو انفرمیشن پوائنٹ آف یو سے یا ہومینٹی کی پہلے تو ہماری ہومینٹی جو ہومن رائٹس ہے نا تھوڑا سا ہمارا بھی ہاتھ اس میں سے کمزور ہے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے بات تو سچ ہے مگر آپ کو پتا یہ بات کون سی ہے اس لیے پہلے یہ جو سراؤنڈنگ کمزور سراؤنڈنگ ہے انڈیا کے یہ نہیں کہ آپ نے کوئی وہاں پر کل ہاری لے کے انڈیا میں داخل ہو جانا ہے آپ نے بارڈر پار کر جانا ہے نہیں آپ کو قوام متحدہ میں کھڑکنا ہے اور وہ انفرمیشن کے ذریعے دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے اور دوسری طرف یہ میں آخری بات کرنوں آپ کے وزارت خارجہ کا تو میں بیان ہی نہیں دیکھتا انڈیا میں کبھی فوج نہیں سوچا کرتی ہمارے رائٹرز بھی بدقسمتی سے انٹرنیشنل لیول پہ اتنے نون نہیں ہیں نہیں سر جو ہیں وہ جو ہیں جو ہیں وہ آپ سے باگ کے گئے ہیں آپ اس کو اون نہیں کرتے سوری ٹو سے میرا خیال تھا کہ میں یہ بات چھپا لوں دیکھیں انڈیا میں کوئی مجارٹی اور کوئی منارٹی نہیں ہے ان کی فلسفی کے مطابق وہاں تو سیکلرزم ہے وہاں بھی طبقات ہیں کمیونٹی ہیں جہاں سیکلرزم ہو تو وہاں تو یہ چیزیں گننی نہیں چاہیے وزیراعظم نے جس چیز کا بھی نوٹس لیا ہے اس کا بٹا تو شاید چھوٹا سا لفظ ہے بہت چھوٹا لفظ بیڑا ہی گرک ہوا ہے اس کا بیڑا ہی گرک ہو جاتا ہے پرائم ایسٹر نے نوٹس لے لیا یار کراچی کا اب کراچی کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے لیکن یار وہ دیکھیں نے تاریخ تو یہی بتاتی آپ نے آنکھیں بند کیے رکھیں کیوں اس کے بعد آپ آگے چلیں اچینی سے شروع کر لیں ڈالیں سبزیاں جس چیز پر نوٹس لیاں نہیں وہ سانے سائی وال کے ملزموں کو پکڑھیں سب کچھ آپ ڈال لیں پچھلے دو سالوں میں ہر چیز کا کام خراب ہو گیا اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ ان کا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پروپیگنڈا ہمارے سے بہت بہتر ہے یہ بات ماننی پڑے گی جس طرح ابھی پروپیگنڈا نے بھی کہا جی کہ وہ دوسرے اخبارات انڈیا کی چیزیں شکریہ ورنہ رجی میری نہیں مانتا کہ ان کی چیزیں وہ اٹھاتے ہیں اور ہماری چیزیں جو آپ نے کہا وہ بھی دلستہ ہے کہ جی ان لوگوں کو ہم نے پھر جو ہے نا نیگٹیو لائن یا ریڈ لائن کی نیچے کر دیا ان کا پروپیگنڈا اس لیے کامیاب ہے کہ ان کا میڈیا ان کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی سیبل اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے سے پوچھ کے چلتے ہیں ان کا جنرلس جو ہے وہ ان کے فورا نافذ کے بیان سے باہر نکلے گئے نہیں آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں اس میں یہ ہے جی دیکھیں بھارت سے ہماری دوستی ناممکن ہے بھارت سے دشمنی بھی ناممکن ہے دشمنی بھی ہماری جو ہے وہ چالی رہی ہے دی پچھدی جس طرح چلتی رہتی ہے وہ آپ کی چال رہی ہے اس کے بعد کشمیر کے معاملے میں بھی ایک تقریر ہوئی تھی پروفیس صاحب نے کہا جی یونیٹڈ نیشنز میں یہ معاملہ اٹھائیں تو کشمیر کے معاملے میں ہم نے اٹھایا اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں وہ نہ اٹھائیں ہم کم از کم جو ہمارا رائٹ ہے بارے جو مسلمان ہمارے سے زیادہ مسلمان ایک لمحہ مجھے دیں گے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اوائی سی کا ابزرور کون ہے انڈیا جس کا کوئی دعلق نہیں دور دور سے اسلام کے ساتھ وہ انڈیا ہمارا ابزرور ہے تو ہم اوائی سی میں ہمیں گئے اس کے بعد آپ عرب لیگ میں چلے جائیں وہاں بھی انڈیا کے دوست بیٹھے ہیں جن کی تجارت ہے ہمارے سے زیادہ ہم ان ملکوں کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے سر تجارت نہیں ہے تو ڈپلومیسی ہی کر لے بھٹی صاحب وہی کہہ رہا ہوں اسی طرف آتا تیسرا یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے جو سفرہ حضرات ہیں جو بڑے اچھے وہاں پہ جھنڈا جس کی گاڑی پہ لگا ہوتا ہے پاکستان کا میرے ٹیکس کے پیسے سے وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں میرے ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے ہم اس بات کو تیہ کر لیں کہ جناب ہم نے یہ معاملہ پوری طرح جاگر کرنا ہے اٹھانا ہے ہم تو لگے ہوئے ہیں جی کہ روزویلٹ ہوتل جو ہے اس کو ہم کس طرح نچکاری کریں ہم امریکہ سے روزویلٹ ہوتل کس طرح ٹرمپ کو تحفے میں پیش کریں لیلز پہ پیش کریں یا کیش پہ پیش کریں اب اس میں یہ ہے کہ آپ تو یہی مسئلہ حال نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ بات نہیں تھے کہ کراچی کا جو معاملہ ہوا ہے یا لاہور کا جو معاملہ ہے یا کسی بڑے شہر کا معاملہ ہے وہ کے ذمہ دار کون ہے مودی ساتھ بیک فوٹ پہ نہیں جا سکتے وہ کشمیر کو نہیں چھوڑ سکتے اس سے آگے ہی جا سکتا ہے اور مودی اس سے آگے ضرور جائے گا آنے والے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہو رہنگے الزامات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے ہم صرف دیکھ سکتے ہیں آپ یقین کریں اگلے پانچ سال ایسے ہی گزر جانے ہیں بس اتنی سی بات ہے کہ ہم صرف رو سکتے ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے تو کیا وجہ ہے مجھے ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ کبھی سنجیدہ فہمیدہ انہوں نے اس پہ مقال مانی کیا ہمیشہ رنجیدہ ہی رہے ہم صاحب نے ملجل کے بیڑا گھڑ کیا کوئی ڈپلومیٹیکلی کو توجہ دلا پائیں گے کہیں پہ یہ سانو اپنی پئی ہوئی ہے سر اور اپنی ٹوکنگی آنے والے دن مزید مشکل جائے وہ پنتے بھی نظر آتے ہیں آنے والے دن مزید مشکل نظر آتے ہیں آگا صاحب ہم تو یہ نہیں تہہ کر پتے کہ پولیو پاکستان میں دوبارہ آیا ہم پوری دنیا میں ہمیں شرمندگی نہیں ہو رہی کہ ہم دو ملک رہ گئے ہیں کخوانستان اور ایک پاکستان نائجیریا بھی اس لس سے نہیں دے گیا کہنے میں کیا ہے کہہ تو دیں کم از کم کہنے میں تو آپ کا گلہ نہیں سکنا چاہیے آپ نہ کریں کچھ اس پہ ایکشن لیکن کم از کم کہہ تو دیں ہم نے تو جمعہ کو ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کرنی تھی ہم نے تو وہ بھی نہیں کی ہم تو دڑا دڑ بولتے ہیں پھر اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو دو جملے بول کے کم از کم اس کو تنکیر کر دیں اور جو ریپورٹ کی بات ہے نا آخری جملہ یہ دی کہ ایسی کئی ریپورٹیں آئیں کئی چلی گئیں لیکن بھارت ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے پولیو کے حوالے سے تو پولیو اس وقت تک اس ملک سے ختم نہیں ہو سکتا جب تک بل گیٹ جو ہے وہ سلانہ عربوں روپے کی امداد دینا بند نہیں کرتا منیشٹی انٹرنیشنل کی ارثاپنا انگلینڈ میں سن 1961 میں کی گئی تھی بھارت اور پاکستان سمیت کل 150 دیشوں میں ابھی اس کی سکھائیں ہیں اس کا خرچہ ڈونیشن سے چلتا ہے ادھکانس لوگوں کو یہ بھرم ہے کیا سنجکت راست سنگ سے سماندھت کوئی سانسطہ ہے پر ایسی بات نہیں ہے یا کیول انجوہ ہے اور پرتیک برس جس دیش میں ہیومن رائٹ کی بھائیلیشن کی خبریں اس کے پاس آتی ہیں اس کے سماندھ میں یہاں ایک ریپورٹ پرکاسید کرتا ہے چرچہ میں ایسارے میں اس بات کا سنکیت بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی تو کتنے ریپورٹ امینیشٹی انٹرنیشنل دوارہ پرکاسید کیے جاتے رہے ہیں پھر بھی پاکستان سرکار دوارہ ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے پھر اب کس موں سے پاکستان بھارت کو بلیم کر رہا ہے ہی حال میں ہی پاکستان کے بیرود امینیشٹی انٹرنیشنل دوارہ ہیومن رائٹ این ایسیا این پیسپک سرسک سے ایک ریپورٹ پرکاسید کیا گیا تھا جس میں پاکستان کے بیبھین ایجنسیو دوارہ ہیومن رائٹ کا سریاں ملنگھن لوگوں کو اچانک گائب کر دینا بیشیشکر بلوچستان سے ڈیٹ آدھی کے ماملوں کو بھارت کے بیرود جو ریپورٹ سامنے آیا ہے وہ ہیومن رائٹ کے بھائیریشن کے سمجھ میں جانج کرنے کا کیول انرود ماتر ہے اور اس پر بھی بھارت سرکار اور دلی سرکار نے آسواسن دیا ہے کہ سارے ماملوں کی جانج ہوگی اور دوشیوں کو نہیں بکسا جائے گا اور نیمانوسار جو بھی دنڈ دینا ہوگا ان کو دیا جائے گا بھارت کے نیپال کا بھی ایسے ماملوں پر نجر رکھے رہتی ہے اگر پولیس اس پرکار کے ماملوں کی جانج میں ڈھلائی برتے یا جانج ہی نہیں کرے تو نیائی پالی کا سوو موٹو ماملے کا سنگیان لے کر دلی سرکار کو جانج کا نردیش دے سکتی ہے یا کوئی اگر چاہے تو پی آئیل بھی اس سمندھ میں پھائی کر سکتا ہے اور ماملے کا جانج نشپکچ کرا سکتا ہے اس پرشت بھومی میں ایک پرانی فلم وقت کا وہ مسہور ڈائلگ جو پرشت امنیتہ سورگیے راج کمار نے بولا تھا بربس یاد آدھاتا ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جس کے گھر سیسے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھیکا کرتے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے